بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تباہی پھیلانا اور دوسرا ہے آپ کا انفلوینس کرنا انفلوینس کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جتنی بھی ہماری پولیسیز بنتی ہیں جتنے بھی ہمارے فیصلے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر چاہے سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہوں اس کے اندر وہ اس کے جو ایجنٹس ہیں اور وہ ان کو انفلوینس اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ جو فیصلے ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہوں اور ان کے حق میں ہوں اس پہ میں زیادہ لیبوریٹ بات میں کرتا ہوں اور تیسری چیز یہ ہے آئیسولیٹ آئیسولیٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ بین الاقوامی طور پہ آپ کو باقی قوموں سے الہدہ کرنا چاہتے ہیں پہلی چیز جو میں نے امپلوڈ کہی امپلوڈ جو ہے وہ دو طریقوں سے ہوتی ہے ایک یہ ہے کہ آپ کو وہ دہشتگردی کا نشانہ بناتے ہیں جس میں ابھی پاکستانی حکومت نے ڈوزیر ایشو کیا ہے جو کہ انہوں نے پی فائیو میمبرز اور سیکریٹ جنرل یونائٹیڈ نیشنز کو دیا ہے جس میں ایویڈنس کے ساتھ ثبوت کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے یہ پاکستان میں تباہی اور بربادی دہشتگردی کے ذریعے پھیلانا چاہتے ہیں اور اس امپلوڈ میں آپ کا جو سیاسی پیلو ہے اس کے اندر فیفت جنریشن وارفیر آ جاتی ہے آپ کا دہشتگردی شامل ہے انفرمیشن وارفیر شامل ہے اور ہر چیز کو آپ کے خلاف وہ اتنی براڈ سپیکٹرم ہے اتنا زیادہ اس میں چیزیں شامل ہیں کہ یہ آپ اس طرح دیکھ لیجئے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں بھارت میں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا کیا ایک کمرے میں بیٹھ کے کہ کیا کیا اچھائیاں ہیں سلور لائننگز کیا کیا ہیں ہماری اکنومک سیبرٹاج کرتے ہیں ایکسپورٹ سیبرٹاج کرتے ہیں آپ کے جو مسلح افواج میں سرائط کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے بیروکرسی میں آپ کے سیاسی پارٹیوں میں گز جاتے ہیں اور تاکہ وہ اندر سے خلف شار پھیلائیں اور پاکستان کے آپس میں مختلف انسٹیٹوشنز کو لڑائیں پارٹیوں کو لڑائیں اور یہ ایک ففت جنوریشن کے ذریعے ہوتا ہے اور دوسری جو سیاسی امپلوشن اسی سے لنکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آج کل ہو رہا ہے کہ آپوزیشن جو ہے اور حکومت جو ہے ایک دوسرا کا گلہ پکڑنے کے در پہ ہیں اس کا بینفٹ پاکستان کو تو نہیں ہوتا جبکہ اتنی پولرائیزیشن ہو جاتی ہے آپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا لیکن تنقید کہاں کرنا سڑکوں کے اوپر اور یہ جلسے کر کے نہیں اور مار دھاڑ کر کے نہیں یہ اسمبلی میں اسمبلی خالی ہے اور ڈیبیٹ اور ڈیالوگ باہر ہو رہا ہے یہ ہونے یہ چیز اس چیز کو بھی وہ انفلونس کرتے ہیں دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتایا وہ ہے انفلونس انفلونس کیسے کرتے ہیں کہ عجید دوول نے یہ ایک دفعہ بڑے فخر سے کہا کہ میں ساتھ آٹھ سال پاکستان میں رہا ہوں بطور جاسوس تو اگر سوچیں کہ وہ اگر آج سے بیس پچیس سال پہلے پاکستان میں رہا ہے تو آج کتنے عجید دوول پاکستان میں ایکٹیف ہوں گے وہ آپ کے سرائط کر گئے ہیں آپ کے انسٹیٹوشنز میں آپ کے اورگنازیشنز میں آپ کے صحافت میں آپ کے ٹی وی چینلز میں آپ کے بیروکرسی میں فوج میں تو یہ اپنے ایجنٹس کے ذریعے جو بھی ڈیسیجن ہوتا ہے پولیسیز ہوتا ہے ان کو انفلونس کرتے ہیں یہ کیا ہوا کہ ہم سنتاس معاہدے میں ہم نے ہر جگہ ہمارا قدم غلط پڑا کیا ہم اتنے نکمے تھے نہیں یہ جو ففت کولمس اور ایجنٹس ہیں ان کے ذریعے یہ کام کرایا جاتا ہے اور دوسرا ایسے کئی کلبوشن کو جب پکڑا گیا پاکستانی حکومت گئی پار انٹرنیشنل لیول پہ اور ہم نے انٹرنیشنل جورسڈکشن کو اکسپٹ کر لیا تو کچھ ایسے اثر اندار اس طریقے سے ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں انفلونس کرنا باقی میں غیر سیاسی باتیں کر رہا ہوں لیکن ایک بات میں بتانا چاہوں کہ ابھی میاں نواز شریف جو باہر بیٹھے ہیں تو وہ وہاں ان کو کون ڈکٹیٹ کر رہا ہے یہ سب کچھ یہ وہی انفلونس کرنے کا حصہ ہے یہ ہمارے چاہے خان آف کلات ہو یا چاہے میاں نواز شریف ہو یا الطاف حسین ہو یہ تمام جا کے جب بیٹھ جاتے ہیں تو پھر یہ جو بیرونی طاقتیں ہیں یہ ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس دن جلسہ ہوا یہ جو لاہور میں تو میں سن رہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ اگر میں فوج کا نام لوں تو کیا وابڈا کا نام لوں اور ساتھ ہی مجھے منظور پشتین کی ایک تقریر یاد آگئے اس نے اگزیٹلی یہی جملہ استعمال کیا تھا کہ میں اگر فوج کا نام نہ لوں تو کیا میں وابڈا کا نام لوں کہنے کا مقصد ہے کہ ان کا سکرپٹ رائٹر وہی ہے را اور یہ وجید دوول اور موڈی کی جو پالیسی چل رہی ہے یہ ان لائن ہے اس طریقے سے یہ انفرنس کرتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے آئیسولیٹ یہ بین الاقوامی طور پر آپ کو آئیسولیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ابھی جس طرح اس طریقے سے ابھی انفرمیشن وارفئر کا آپ کو فرانس سے ہمیں پتا چلا کہ پچھلے پندرہ سال سے وہ لگے ہوئے ہیں پاکستان کو بدنام کرنے فیک پراپگنڈا فیک چیزوں سے اور اس میں میڈیا وارفئر اور انفرمیشن وارفئر کے طرح پر اور اس کے علاوہ پرو ایکٹیو جو ان کی فرن پالیسی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے پاکستان کو آئیسولیٹ کیا جانا چاہیے لیکن یہ جو میں نے تینے آپ کو بتائی ہیں یہ تو تھریٹ ہے کہ جو بھارت کرنا چاہتا ہے لیکن یاد رکھئے کہ پاکستان ایک زیادہ ریزیلینٹ مضبوط ملک ہے اور ہمارے سارے ادارے بڑے مضبوط ہیں جائے سیاسی ادارے ہوں اس میں سینٹ ہے اس میں نیشن اسمبلی ہے ہمارے فورن سبس ہے ہماری مسلح افواج ہیں اور پیرا میلٹری ہیں اور ہماری سب سے بڑی ہماری اپنی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا سسٹم اتنا طاقتوار ہے کہ ہم اس سسٹم کو شکست دیتے آئے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ دیتے رہیں گے لیکن یاد رکھئے کہ پاکستان کا ازلی دشمن جو ہے وہ بھارت ہے اور وہ اس طریقے سے پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور میں وہ آپ کو ریپیٹ کر کے بتاتا ہوں اس میں ہے سب سے پہلا امپلوٹ انٹرنلی اس کے بعد انفلنس دی پالسیز انڈیسیزن میکنگ ویڈن اینڈ دن آئیسولیٹ لیکن انشاءاللہ ہم بھارت کی ان سازشوں کو ناکام کریں گے یہی آج کا بیانیا تھا اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ پاکستان زندہ بات